بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایمدرسہ ڈاٹ کوم کے ایک اور ٹیٹوریر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرے دانا محسن جاوید اور اس ٹیٹوریر میں ہم لوگ ہیر ماسکنگ کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہیر ماسکنگ کیا ہے اور آپ لوگ اس طرح اس کو استعمال کر سکتے ہیں ان فرشاپ سی ایس فائف ایکسٹینڈڈ یا پھر آپ لوگوں کے باس اگر سی ایس تھری ہے یا سی ایس فور ہے میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ٹیٹوریرز ہیں ایمیج ریٹیچ کے ماسکنگ ہیر لاؤو ڈیزائننگ اور یہ جتنے بھی ٹیٹوریرز ہیں یہ ڈی ویڈی میں تھے اور میں نے اپنے ایک ٹیٹوریر میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ہم لوگ ایک ڈی ویڈی جو کہ ڈونیشن ڈی ویڈی ہے اس کو سٹارٹ کر رہی ہیں اب اس کے جتنے بھی ٹیٹوریرز ہیں آپ لوگوں کو فری ایویلیبل ہوں گے جس طرح کہ آپ لوگوں کو پہلے جتنے بھی ٹیٹوریرز ہیں وہ ایویلیبل ہو رہے ہیں تو اس کے جتنے بھی ٹیٹورز ہیں وہ آپ لوگوں کو فری اویلیبل ہوں گے اور اس کے جو سورس فائلز ہیں وہ بھی اویلیبل ہوں گی on e-madrisa dot com so اگر آپ لوگ ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں so you can join us here e-madrisa.com پہ آپ لوگوں کو ہمارے جو نیٹورک ہیں ان کے لنکس ملیں گے like you can join us on gtube, facebook, twitter, google, memo, myspace and three four more networks اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں on sub.emadrisa.com اور آپ لوگوں کو ای میل میں جو ٹیٹورز لنکس ہیں وہ ملیں گے اور ان کو فائل ڈاؤنوڈ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو وہاں پہ بتایا جائے گا اور اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں join کر سکتے ہیں on itjennet.com اگر آپ لوگوں کو یہ تمام ٹیٹورز چاہیے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آپ لوگوں کو basic ٹیٹورز چاہیے ہیں تو آپ لوگوں کو itjennet.com پہ یہ available ہوں گے so let's get back to our tutorial ہم لوگ نے یہاں پہ images کو open کیا ہے وہ دیکھی ہوگی ان فیس بک اور یہاں پہ ہم لوگ اس کو start کریں گے میں نے یہاں پہ ایک image لیا ہے image کے ساتھ ایک background ہے میں یہاں پہ اس کو mask کروں گا سب سے پہلے میں اس کا یہ جو اضافی area ہے اس کو میں یہاں سے remove کروں گا اپنے جو select tool ہے اس کے مدہ سے make sure کہ آپ کے layer select ہے delete کیجئے اور ہم لوگ یہاں پہ اس area کو بھی delete کریں گے I'm going to press control D to deselect اب میں یہاں پہ ہمارے پاس جو laser tool ہے اس کا استعمال کروں گا make sure کہ اس میں جو ہمارے پاس add selection ہے new selection ہے وہ choose ہے feed the set to zero anti-alizer check make sure کہ آپ کی جو layer ہے وہ select ہے ہم لوگ یہاں پہ یہ جو بال آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے اندر جو safe area ہے اس میں ہم لوگ ایک selection لیں گے safe area کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آپ لوگ بالوں کے ساتھ background بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہم لوگ اس کو select نہیں کریں گے میں یہاں پہ اپنا جو laser tool ہے اس کا استعمال کروں گا اور میں اس طرح ایک selection بناوں گا جس میں ہم لوگ safe area میں کام کریں گے یہ جو safe area ہے جو اس کے اندر area ہے یہ جو safe area ہے اس کو ہم لوگوں نے select کیا ہے کیونکہ اس کو ہم لوگوں نے کسی بھی طریقے سے mask نہیں کرنا اس کے بعد ہم لوگ یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو selection ہے اس کو ہم لوگ invert کریں گے by pressing control shift i اور ہماری جو selection ہے یہ edges کے ساتھ touch ہے اور ہمارے پاس یہ جو selection ہے یہ image میں بھی آپ لوگوں کو نظر آئے گی اب مجھے یہ جو باہر والی selection ہے مجھے اس کی ایک عدد copy چاہیے اس کے لئے میں press کروں گا control j اپنے keyboard سے تو میرے پاس دو images ہیں دو layers ہیں اور ان میں دونوں images میں ایک image جو ہے وہ ہمارے پاس full image ہے جو کہ یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ ہم لوگوں نے import کیا تھا اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ image ہے جو کہ ہم لوگوں نے selection سے ایک عدد اس کی copy بنائی تھی اب میں اس کو hide کروں گا اور میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک اور چیز share کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں یہاں پہ ایک selection لیتا ہوں rectangle selection اور میں اس کو fill کرتا ہوں with white color make sure کہ آپ لوگوں نے ایک new layer بنائی ہے i'm gonna fill it with white control d to select اب میرے پاس یہاں پہ ایک white box ہے جو میں نے ایک selection سے لیا ہے اب اگر میں اس کا جو blending mood ہے اس کو تو watch what happen automatically یہ جو white color ہے یہ remove ہو گیا ہے جب بھی کبھی کسی layer میں کسی image میں آپ لوگ اس layer کو select کرتے ہیں اس کا جو blending mood ہے اس کو set کرتے ہیں to multiply تو اس میں سے جتنا بھی white color ہے وہ remove ہو جاتا ہے اگر میں یہاں پہ اس کو دوبارہ normal کروں اور اس میں میں اس کا جو half ہے اس کو میں black کر دوں alt backspace control d to select اب ہمارے پاس ایک یہ image ہے یا ایک ہمارے پاس ایک ایسی ایک ایسا image ہے جس میں black اور white دونوں color ہیں ان کو اگر میں multiply کروں گا تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس میں سے آپ لوگوں کو یہ جو white ہے وہ غائب ہو چکا ہے جبکہ جو black ہے وہ وہیں ہے ہم اس کو normal کریں گے اور میں اب یہاں سے اس کو کروں گا to screen screen سے جو black color ہے وہ remove ہو جاتا ہے اور جو white ہے وہ remain ہے so i hope you understand کہ ہم لوگوں نے جو blending moods ہیں جو کہ ہم لوگوں نے dvd1 میں بہت briefly پڑے ہیں dvd1 میں ہم لوگوں نے یہ تمام جتنے بھی moods ہیں opacity fill lock layer layers and everything we do all these things very briefly ہم لوگوں نے جو moods ہیں ان کو جب ہم لوگ choose کرتے ہیں تو اس کے پیچھے ایک reason ہے کہ ہم لوگ کیوں screen کو multiply کو darken کو اور dodge کو اور جتنے بھی یہ ہمارے باس moods ہیں ان کو ہم لوگ کیوں choose کرتے ہیں so یہاں پہ آپ لوگوں کو ہو سکتا ہے کہ زیادہ بہتر طریقے سے cover ہو گیا ہو کہ ہم لوگوں نے screen moods اور multiply mood میں کیا فرق ہے so میں اس کو normal کروں گا تو automatically ہمارے باس black and white جو ہیں وہ دو وہاں پس آ جائیں گے i'm gonna remove this alright so back to our tutorial ہمارے باس یہاں پہ یہ image ہے اور اس کے علاوہ ہمارے باس یہ image ہے اب اس image میں آپ لوگ پیچھے background پہ color دیکھ سکتے ہیں which is brown very light brown it's not dark brown اب اس میں میں یہاں پہ اس کا جو mood ہے اس کو کروں گا to multiply alright اس میں سے جتنا بھی اس color میں سے جتنا بھی white تھا وہ remove ہو چکا ہے اور جتنا black ہے وہ وہیں پہ آپ لوگوں کو نظر آئے گا جیسا کہ ہمارے جو ہمارے باس جو black بال ہیں تو وہ وہیں پہ ہم لوگوں کو نظر آئیں گے تو اب میں کیا کروں گا کہ میں یہاں پہ image make sure کہ آپ لوگوں نے layer slate کی ہے میں image adjustments اور level میں جاؤں گا level میں ہمارے پاس ایک option ہے جو کہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی choose نہ کیا ہو ہم لوگوں نے dvd1 میں بھی اس کو پڑھا ہے کہ آپ لوگ کس طرح اس کو use کر سکتے ہیں کافی briefly ہم لوگوں نے پڑھا ہے اس کو ہمارے پہ ایک option ہے which is sample image to set white point ہمیں یہاں پہ کوئی example لینا ہے جس کو ہمیں white point میں set کرنا ہے اسی طرح ہمارے سین option ہے اس میں لوگ اس کو grey میں set کر سکتے ہیں کسی بھی point کو اور اس میں لوگ اس کو black میں اس کو black میں کو black میں کرنا جاتا ہوں تو آپ لوگ اس کا جو چینج ہو چکا ہے ctrl z اس طرح میں اسی point کو choose کر سکتا ہوں grey میں ctrl z اور اسی طرح میں اس کو کر سکتا ہوں white میں جب اس کو میں white میں کروں گا اور ہمارے پاس جو blending mood ہے وہ multiple ہے تو یہ automatically hide ہو جائے گا اور اس طرح ہمارے پاس جو میں convert کیا جائے اور جیسا کہ ہمارا جو layer کا option ہے which is multiply اور blending mood ہے اور اس نے اس کو hide کر دیا ہے ابھی جو آپ کو edges نظر آرہے ہیں ابھی تک اس کو remove کرنے کے لیے ہم لوگ اس کے ماسک لے سکتے ہیں اور ماس لینے کے بعد آپ لوگ اس کو remove کر سکتے ہیں with your bridge tool make sure کہ اس کی جو hardness ہے that's zero اور آپ لوگ اس کو mood ہے اس کی مدد سے آپ لوگ اس کو آپ لوگ کے جو edges ہیں اس کو ختم کر دیں گے اب ہمار بس یہ image ہے and I hope کہ آپ لوگ نے یہ سیکھ لیا ہو کہ کس طرح یہ ہمارے پاس آیا ہے اس کے پاس میں اپنی position پر واپس لے کے جاؤں گا میں پس کنٹرول اور میں سیلیٹ کروں گا اس کو مدل میں لے جاؤں گا میں پس یہ پہ image بھی middle میں ہے and this is what we have this is what we have اب میں اس کو اس image کے نیچے لے کے جاؤں گا اور ہم ان دونوں layers کو middle میں کر دیں گے اب اگر میں یہاں پہ اس image کو hide کر دوں ہمارے بس یہ top ہے اس کو میں hide کر دوں تو ہمارے سامنے میں یہاں پہ mask لوں گا اور میں hide کروں گا تو ہمارے سامنے یہ جو بال ہیں جو بیگراؤن میں ہیں اس image کے وہ ہمیں نظر آئیں گے like this so اگر میں ہمارے پاس جو بال تھے ان کو کرتا ہوں تو میں کچھ اس طرح image کو remove کیا ہے میں اس image کو remove کر رہا ہوں جب کہ اسی کے پیچھے جو ہم لوگ نے layer بال والی add کی تھی وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے so آپ لوگ اسی درہ ہم لوگ نے ایکشلی اس طرح اس image کو crop کیا ہے اور اس image کے background پہ ہمارے پاس یہ بال ہے so ہمارے پاس یہ image ہے یہ full view ہمیں نظر آرہا ہے میں دونوں کو choose کروں گا اور ان کو میں link کروں گا پاس اگر آپ لوگ نہیں اپنی جو images ہیں ان کو mask کیا ہے ان کے جو بال ہیں ان کو mask کیا ہے اس تھوڑا سا میں بلوری کروں گا اس کی جو کو پی ہے اس کے پر میں فلٹر بلور اور گاؤزین بلور کا استعمال کروں گا اور 4 is perfect and i going to ok so جو image ہے یہ زیادہ sharp ہوگی تھوڑی bounce ہوگی اور اس کے علاوہ اس میں جو بالوں کے cropping ہے وہ بہت زبردست ہے آپ لوگ اسی طرح اپنے images کے ساتھ play کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی